پہلے سے مسائل کا شکار کاشتکاروں کے لیے ایک اور بری خبر ڈی اے پی خات کی قیمت میں تین سو روپے اضافہ بولی پانچ ہزار سانسو سے بڑھ کر شہ ہزار روپے کی ہو گئی کاشتکار شدید پریشان ڈی اے پی خیمتوں میں مصرل سل اضافہ نائن سافر قرار دے دیا بولے خات کے ساتھ ساتھ دیگر ذریعہ داخل بھی مہنگے ہو رہے انسانی عدویات کے بعد لائف شرکی عدویات بھی پہنچ سے باہر رہیم بیا خان میں انٹیبارٹک گلوکوز ورامنسی سامے تمام عدویات مہنگی پلور پینی کال کے قیمت میں سافر سادی ذاپہ گلوکوز کا قیمت ایک سو ستر روپے سے بڑھ کر تین سو روپے کیلو اور ویٹامنسی کی قیمت سانسو پچاس سے بڑھ کر ایک ہزار پانچ سو جبکہ ٹالوسین سو ایمل آر سو روپے کی ہو گئی کامیراتی میٹیریل کی قیمتوں میں اضافے کو بریک نہ لگ سکی ملتان میں ریت اور میٹی کی قیمتوں میں تین سو روپے تک اضافہ میٹی کی ٹالی بائیس سو سے بڑھ کر دو ہزار پانچ سو روپے آر ریت کی ٹالی دو ہزار سات سو سے تجاوز کر کے تین ہزار کی ہو گئی غریب آدمی کے لیے کچھا مکان بنانا اور بھی مشکل شہری پریشان پنجاب حکومت نے عوام پر نیا بوجھ ٹال دیا مورسائیکل اور گاڑیوں کے نمبر پلیٹس مزید مہنگی پوری اور خجاستی عوام سے پورے کیے جائیں گے کابینا کمیٹی نے مورسائیکل کی نمبر پلیٹ دو سو پچاس اور کار کی نمبر پلیٹ تین سو روپے مہنگی کر دی جبکہ مورسائیکل رکشے کی نمبر پلیٹ ہزار اور مورکار جیپ کی نمبر پلیٹ ایک ہزار پانچ سو روپے میں بنے گی غریب اور متوسط طبقے کے لیے ایک اور بری خبر ملتان میں سستے سٹورز بھی مہنگے سٹورز ہو گئے یوریلٹی سٹورز فرشینی سترہ روپے مہنگی قیمت ارسٹ سے پچاس روپے مقرر گھی نوے روپے مہنگا ہو گئے دو سو ساٹھ روپے کلو ہو گیا آتے کا بیس کلو کا ٹھیلہ ایک سو پچاس روپے مہنگا نو سو پچاس میں بکنے لگا قیمتوں میں اضافے کا اطلاق نوریفیکیشن کے بات ہوگا ملتان میں دن بدن بڑھتی نہیں گائے پر تاثر پریشان شیرمن اول پاکستان انجمن تاثران خاصہ محمد شفیق کی حکومت پر کڑی تنکی کہتے ہیں وزر آزم عمران خان عوام پر کچھ تو رحم کریں حکومت اپنی منمرزی کی پولیسیز اپنا رہی ہے غریب کا کوئی خیال نہیں میاواری کی تحصیل عیسیٰ خیل میں ندینالے بے پھر گئے بارش کے پانی نے وزر آزم عمران خان کے حلقہ انتخاب کو ٹارگٹ بنا لیا پہاڑی ندینالوں سے آنے بارا پانی عیسیٰ خیل شہر میں داخل معروف کلو کا رتاولہ عیسیٰ خیلوی کا گھر پانی میں ڈوب گیا اکثر علاقوں کا زمینی راستہ منقطع شہری اپنی متطاف کے تحت امدافی کاربائیوں مصروف ملتان میں واسا کے ناخص انتظامات شہری علاقے سمرش کے پانی میں ڈوب گئے رشید آباد اور برسی دائرہ کی گلیاں سیرے آب سمرش کا پانی گھروں میں داخل مکینوں کا سانس لینا بحال تاکھن ٹھیلنے لگا بہاون لگن میں مولن ٹاؤن سے ملحق آبادیوں میں گندہ بانی چمع مکین سرہ پاہ توجہار شکان سے نوٹس کا مطانق دو تین مہینے ہو گئے ہیں گھٹروں کے اندر گند بھرا ہوا ہے کمپلین کرتے ہیں بار بار وہ آتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں ہمارے سے صرف وہ آتے ہیں وہ بانس چلا کے چلے جاتے ہیں گند صاف نہیں کرتے وہ دو تین مہینے سے یہی کام چل رہا ہے یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے ہم مال لے گئے آتے ہیں ہماری سامنے دکھانے سبجی کی تو مال لے گئے آتے ہیں تو ہمارا جنسہ نمال بچ جاتا ہے گھا گھاتے پہ پریشان ہوتا ہے یہاں نماز یہ کپڑے لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں ملتان میں واسا کینا اہلی سبرج مسائل بڑھ گئے شہر میں ایک کے بعد ایک کراؤن فیلیر شہر کی گیارہ سو کلومیٹر تک سبرج لائنس بوسیدہ قرار کارڈیالوجی اسپتال اگدالی روپ پر بھی گڑا پڑ گیا کھڑکا پانس پر ایڈیا ٹرافیکلی بند واسا کی جانت سے ایک سوٹ سارس کلومیٹر بوسیدہ لائنس کی تبدیلی کامل چاہی گیارہ سو کلومیٹر لائنس کی تبدیلی کے لیے اربون روپے درکار احمد پر شرکیہ میں بیس کروڑ کا سبرج میکا پروشیک تاخیر کا شکار تین ماہ میں مکمل ہونے والا پابلک ہیلس منصوبات شہم آباد بھی نہ مکمل عدالت دی ایس پی آفرس تھانہ جواب کے تمام راستے خستہار کچھہری روپ پر روانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کی عام طرف متاثر تیزون کا کام نامکمل ہونے پر شہری پھٹ پڑے موکے پیاسے مر جائیں گے حق لیے بغیر نہیں جائیں گے ویہاری میں پاکستان کے سان اتحاد کا دوسرے روز بھی دھرنا مظاہرین کی ڈنڈے اٹھا کر وابدہ اور انتظامیوں کے خلاف ناری بازی اوور بلنگ اور ڈیٹکشن ختم کرنے اور بسلی ٹیوبول کا ریڈ پانس روپے پینتیس پیسے فی یونٹ کرنے کا مطالبہ ربٹی کمیشنر کے ساتھ ہونے والے بزاکرات ناکام ہو کرتی وزر آزم کے شہر میں آوالی میں تعلیم کی ہوگی فراوانی حکومت نے ایک عرب بیاسی کروڑ کی لاغت سے ایڈوکیشن کے شعبے میں ترقیاتی منصوبوں کو شروع کرنے کی اجواست دیتی داؤد خیل، موسیٰ خیل، بن حافظ جی، کورسانی اور کالاباک میں بوائز ٹیگنی کالجز جبکہ ہرنونے میں گرلز ٹیگنی کالج تعمیر ہوں گے ربٹی کمیشنر روبرشید شرطہ کی ذرہ صدارت اشلاس میں اہم فیصلی بہاوت پور شہر اور اس کے سکولز کی حالت ہوگی بہتر ہے تخصوص کلاسٹروم گرا کر نئے بنانے کا فیصلہ سترہ کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیا گیا جبکہ شہر کی خوبصورتی کے لیے پی ایش اے تو دیڑھ کروڑ روپے کے مصیب فنڈز بھی دے دیا گیا سرکاری کالجز میں اب خواجہ سرا بھی داخلہ لے سکیں گے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے کالج کے داخلہ فارم میں خواجہ سراوں کے لیے الگ خانہ بنا دیا ستمبر کے داخلوں میں خانہ سرا بھی ایٹمیشن کروا سکیں گے ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر فرید شریف پہ کہنا ہے کہ اگر داخلوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو الگ کلاسٹروم بھی بنا دیا جائیں گے میکو سارفین کی سہولت کے لیے سی او میکو اکرام الحق کا احسن اقتام سی او میکو انجینئر اکرام الحق کی میکو حدگاتر میں مہانہ ٹیلپونک کا چہری ریجن بھر کے سارفین تیس ساتھ سے زائر شکایات سنی تباہم ایس ایس اور ایس ای او کو سارفین کی شکایت پر فوری رسپانس کرنے کی ہدایت ملتان میں مزاراق پر جوتے رکھنے کی فیس ختم جوتوں کی حفاظت کرنے والا عملہ بھی غائب ہو گیا زائرین کے جوتے چوری ہونے لگے محکمہ وقاف خاموش جبکہ زائرین پریشان کہتے ہیں پہلے جوتوں کی حفاظت کے لیے فیس دیتے تھے تو عملہ حفاظت کرتا تھا بہاورپور میں کنٹونمنٹ بورٹ کے الیکشن بارہ ستمبر کو ہوں گی سیف اگزیکٹیو رمیز شپکت کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں کنٹونمنٹ کے پانچ وارڈز ترپیت دیے گئے کاغذاتیں نامزدگی کی سٹروٹنی اکتیس چولائے سے ہوگی الیکشن کا انعکاس پور امن طریقے سے کروائیں گے ملتان سمیل جنوبی پنجاب کا بڑھتا درجائے حرارت ہیز ٹروٹ کا خطرہ بھی بڑھ گیا مزدوروں کو ہیز ٹروٹ سے بچانے کے لیے ہیلٹ فاندیشن انیکشن بیلی ویچس مزدوروں کو سیفٹی کرس راہم کرنے کے منصوبے کا آخر کمیشنر آفز میں مزدوروں میں سیفٹی کرس تقسیم کرنے کی تقریب کمیشنر جاوید اکثر محمود نے مزدوروں میں سیفٹی کرس تقسیم کی رحیم دیوار خان کے تعلیمی داروں میں طلبہ کو ریسکیو رزاکاروں کی تربیہ دی جائے کی طلبہ و طالبہ کی آن لائن ایپ آر سیٹی میں ریجسٹریشن کی جائے کی دسٹریٹ ریسکیو سٹیشن شیفٹ انچارش ورس نے چار روزا تربیہ تی ورکشاپ ریسکیو انڈ سیفٹی آفزیسر آشمی مود نے اگاہی لیکچر بھی دیا نواز شریف یونیورسٹی آف ایکنی کلچر ملتان میں مینگو ڈرائی پلانٹ کا افتتہ مینگو گروہرز محمد تارک اور ویسے ڈاکٹر آسف علی نے افتتہ کیا یونیورسٹی کا پہلا مینگو ڈرائی پلانٹ یونیورسٹی اور آنکھ کے کاشکاروں کے اشتراک سے بنایا گیا مینگو ڈرائی پلانٹ سے آنکھ کو خوش کر کے محفوظ بنایا جا سکے گا اور نتنے پور آئیٹمز بنانے میں مدد ملے اور ملتان سٹارلیٹ تھیئٹر میں میوسیکل کومیڈی ڈرامے ٹک ٹاک رانی آزاری سہرے لاوروں کی معروف اداکارہ قسمت چانٹری کی پرفارمنس پر شائع کی دانتیے بھی غیر نہ رہ سکے